اسلام علیکم ڈیر فرنڈز ہاو ٹو کسٹرمائز ورڈ پریس تھیم ویڈاوٹ کورڈنگ جی ہاں جیسے کہ ہمارا بلوگنگ کا کورس بھی سال سال چل رہا ہے اور لاسٹ ویڈیو میں ہم نے سیکھا تھا کہ کس طرح ہم اپنا ورڈ پریس کا تھیم اپلوڈ کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں ہم سپیسپیکلی سیکھیں گے کہ ہم اپنا تھیم کیسے کسٹرمائز کر سکیں گے فور اکسیمبل جیسا کی یہ میری ویب سٹ نائنٹیز مینت ٹوڈ اوپن ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس ویب سٹ کو کسٹرمائز کیسے کرنا ہے فور اگزیمبل یہ جو لاؤگو نظر آ رہا ہے یہ کیسے چینج کرنا ہے یہ مینیو کیسے چینج کرنا ہے اس کا کلر کیسے چینج کرنا ہے یہ جو ویب سٹ نظر آ رہی ہے اس کا بیک گروانڈ کیسے چینج کرنا ہے اور سب سے امپورٹن یہاں پر یہ جو نیچے نظر آ رہا ہے کہ نیچے یہ جو کاپی رائٹس آ رہے ہیں یہ کیسے چینج کرنے ہیں یہاں پر اباؤٹ پالیسی وغیرہ یہ باٹم جو ہے یہ جو فٹر ہوتا ہے یہ کیسے چینج کرنا ہے یہ سب کو چارج ہم پریکٹیکل سیکھیں گے سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں یہ جو تھیم میں یوز کر رہا ہوں یہ جے نیوز والوں کا تھیم ہے اس کی پرائز ففٹی نائن ڈالر ہے آپ خود بھی اس کو پرچیز کر سکتے ہیں اور اگر آپ فری میں حسل کرنا چاہتے ہیں جے نیوز کا تھیم آپ کو وہ بھی طریقہ بتاؤں گا لیکن ویڈیو کے اینڈ میں میں نے یہ تھیم کیوں چوز کیا اس کی بھی ریزن بتا دیتا ہوں میں آپ کو بیفور آئی سٹارٹ ویلکم ٹو نائنٹیز میٹ اور یوٹیوب چینل جس میں آپ کو ریگلر آن لائن ارننگ کے ریلیٹڈ ویڈیوز ملتی رہتی ہیں پلس اب آپ کو اس پہ بلاغنگ کے ریلیٹڈ بھی ویڈیوز ملیں گی جیسے ہی میں کوئی آن لائن ارننگ کے ریلیٹڈ ویڈیوز اپلوڈ کروں آپ کو فوراں سے مل جائیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو لگے تو اس کو تھمز اپ ضرور دیجئے گا میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کے کوئیسٹن کا آنسر کر سکوں تو چلیے شروع کرتے ہیں جب آپ یہ تھیم بائے کرتے ہیں تو اس میں آپ کو بہت زیادہ ٹیمپلیٹس مل جاتے ہیں اپنی ویب سیٹ کو بنانے کے لیے اگر آپ فوڈ سے ریلیٹڈ بنانا جاتے ہیں وہ بھی ٹریول فیشن اس کے بعد یہ دیکھیں نیوز پیپر یہاں پر ہر طرح کے آپ کو ڈیمو ملے گے آپ کسی بھی طرح کا ڈیمو یہاں پر امپورٹ کر سکتے ہیں سپورٹس کے ریلیٹڈ بلاغ لکھنا چاہتے ہیں یا پھر آٹو موبائل کے ریلیٹڈ اپنا بلاغ لکھنا چاہتے ہیں سارے ڈیمو آپ کو ایک تھیم میں مل جائیں گے جیسا کہ میں اپنا پرسنل بلاغ لکھنا چاہتا ہوں اپنے چینل کے ریلیٹڈ سو میں نے گیک ڈیمو یہاں پر امپورٹ کیا ہوا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس طرح کا کچھ نظر آ رہا ہے سو آپ کو بھی یہ تھیم فری میں مل سکتا ہے ویڈیو کوئنٹ تک دیکھیں سارا پروسس آپ کو بتاتا ہوں سو ہم اب اپنی ویب سائٹ کو کسٹمائز کرنا سیکھیں گے سو اپنے ویڈ پریس کا ڈیش بورڈ اوپن کر لیجئے اپنی ویب سائٹ کو کسٹمائز آپ دو طرح سے کر سکتے ہیں یعنی کہ دو طرح سے آپ سیم آپشن کو حاصل کر سکتے ہیں کیسے آپ ایرز میں جائیں گے یہاں پر تھیمز کے نیچے آپشن آ رہے ہوتی ہے کسٹمائز آپ اس کے اوپر بھی کلک کر کے اپنی ویب سائٹ کو کسٹمائز کر سکتے ہیں یا پھر جب آپ نے یہ ویب سائٹ اوپن کی ہوگی اپر آپ کو یہ ایک بار نظر آ رہی ہے جو ویڈ پریس کی بار ہوتی ہے آپ یہاں سے بھی کسٹمائز کے بٹن پہ کلک کر کے اپنی ویب سائٹ کو کسٹمائز کر سکتے ہیں سو ہم اس کے اوپر کلک کرتے ہیں جو ہم نے اس کے اوپر کلک کیا ہمارے سامنے یہ والا ڈیش بورڈ اوپن ہو جائے گا سو لیپ سائٹ پہ یہ ساری آپشن جو ویڈ پریس کی طرف سے ہیں اس کے اوپر ون بے ون کر کے ہم جائیں گے اور اپنی ویب سائٹ کو کسٹمائز کریں گے یہ والی جو آپشن آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ ویڈ پریس کی آپشنز ہوتی ہیں یہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ بھی ہو سکتی ہیں جب آپ کوئی ڈیفرنٹ ٹیم آپ ڈانلوڈ کرتے ہیں یا انسٹال کرتے ہیں اس کی وجہ سے یہ ڈیفرنٹ آپشن بھی ہو سکتی ہیں لیکن ان کے فنکشنز سیم ہوتے ہیں سو ہم ان کو یوز کرتے ہوئے یہ جو ہماری لیپ سائٹ پہ نظر آ رہی ہیں ہم ساری کی ساری ویب سائٹ کو کسٹمائز کرتے ہیں سو لیپ سائٹ پہ سب سے پہلے ہم یہ جو سائیڈ ایڈنٹیٹی ہے اس پہ کلک کریں گے یہ کیا چیز ہوتی ہے یہاں پر یہ دیکھیں آپ کو یہ جو لوگو نظر آ رہا ہے یہاں پر جے نیوز والوں کا یہاں پر آپ اس کو چینج کریں گے سب سے پہلے یہ آپ کی سائیڈ کی ہوتی ہے جب بھی آپ کوئی سائٹ اوپن کرتے ہیں تو یہ والا لوگو یہاں پر نظر آ رہا ہوتا ہے اوپر والی بار میں سو سب سے پہلے ہم اس کو چینج کریں گے اس کے لیے ہم یہاں پر جائیں گے اپنا سائیڈ آئیڈنٹیٹی اس کے اوپر کلک کریں گے جو ہی ہم نے اس کے اوپر کلک کیا ہمارے صاحب نے یہ والی آپشن نظر آ جائیں گے یہاں پر یہ دیکھ والوں کا جے لوگو اپلوڈ تھا اس لیے یہاں پر بھی اور یہاں پر بھی نظر آ رہا ہے آپ نے چینج ایمیج پہ کلک کرنا ہے جب آپ نے چینج ایمیج پہ کلک کیا آپ نے جو لوگو اپلوڈ کیے ہوں گے یہاں پر اس یہاں پر یہ دیکھیں اپلوڈ فائلز یہاں پر جب آپ کلک کریں گے اپنی ڈیسنیشن سے یہاں سے اپلوڈ کر لیں گے آپ کی میڈیا فائل میں آ جائے گی میڈیا لائبریری میں میں نے جیسے کہ آر ایڈی یہاں پر نائیٹیز منٹور کا اپلوڈ کیا ہوا ہے سو میں اس کے اوپر کلک کروں گا اور یہاں سے سلک کے بٹن پر کلک کر دوں گا یہ والا میرا لوگو یہاں پر اپلوڈ ہو جائے گا یہاں پر یہ دیکھیں فوری طور پر چینج ہو گیا پہلے یہ نظر آ رہا تھا اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر نائیٹیز منٹور کا لوگو نظر آ رہا ہے ہمارا فرس ٹیپ سائیڈ آئیڈنٹیٹی کمپلیٹ ہو گیا اب ہم یہاں سے بیک جائیں گے بیک جانے کے بعد ہم اپنا نیکس ٹیپ کریں گے نیکس ٹیپ ہمارا ہوگا مینیو یہاں پر یہ دیکھیں آپ کو جو مینیو نظر آ رہا ہے ہوم پپولر میمز جف اس کو ہم نے چینج کرنا ہے اپنی مرضی کے مطابق اس کو یہاں پر جو مرضی ہم لکھ سکتے ہیں سو اس کے لیے ہم یہاں پر یہ جو آپ کو بڑا نظر آ رہا ہے مینیو کا اس کے اوپر کلک کریں گے اس کے اوپر کلک کرنے کے بعد ہمارے پاس یہاں پر دو مینیو نظر آ جائیں گے ایک مین مینیو یہ والا اور دوسرا فٹر جو سب سے نیچے ہوگا اس کو ہم بعد میں دیکھتے ہیں یہاں پر یہ دیکھیں فٹر مینیو یہ والا اس کو بھی ہم چینج کرتے ہیں سو سب سے پہلے ہم چینج کریں گے اپنے مین مینیو کو اس کے لیے یہاں پر یہ دیکھیں main menu navigation اس کے اوپر ہم نے کلک کیا یہاں پر یہ دیکھیں آپ کے سامنے سارا کا سارا لے اوٹ نظر آ رہا ہے آپ یہاں سے کوئی menu add بھی کر سکتے ہیں delete بھی کر سکتے ہیں ہمیں یہ والے یہاں پر ویڈیوز animal lol یہ والے menu نہیں چاہیے سو ہم ان کو delete کر دیں گے one by one کر کے یہاں پر یہ دیکھیں contact اس والا رہنے دیتے ہیں یہاں پر یہ ویڈیوز والا اس کے اوپر ہم نے کلک کیا اس کو ہم نے remove کر دیا ٹھیک ہے یہ animals والا یہاں سے آپ menus کو remove بھی کر سکتے ہیں add بھی کر سکتے ہیں ہم جو extra menus ہیں جو ہمیں theme کے ساتھ ملے تھے ہم ان کو delete کریں گے اور جو ہم کو چاہیے صرف ہم وہ والے add کریں گے ٹھیک ہے جی ہم یہاں پر یہ دیکھیں سارے کے سارے ہم نے delete کر دیئے یہاں پر صرف main menu میں جو آپ کا home کا ہے اور contact یہ والا اور یہاں پر یہ دیکھیں home کے نیچے بھی سب menu ہیں home layout کے ہم ان کو بھی delete کر دیں گے یہ ایک چیز ہے جب ہم نے home پہ کلک کیا یہ دیکھیں یہ والے جو menu ان کو delete کر رہا ہم ہیں ٹھیک ہے سارا کا سارا کام آپ کا اس بار سے ہوگا اس سو ہم نے اس کو one by one کر کے delete کیا ہم صرف یہاں پر ایک اور menu add کریں گے اپنے بلاغ کا کیونکہ ہم بلاغ لکھنا چاہ رہے ہیں سو ہمارے سامنے یہ home اور contact والا menu رہا گیا جب ہم اس کو refresh کریں گے تو صرف یہ دو menu نظر آئیں گے سو یہاں پر ہم ایڈ آئیٹم پہ کلک کیا ہم اپنا نیا menu add کرنا چاہ رہے ہیں جو کہ ہوگا بلاغ والا یہاں پر بلاغ already ہے ہم نے اس کو اوپر کلک کیا add menu یہ دیکھیں یہاں پر یہ آ گیا سو ہم نے گئی یہاں پر کلک کیا اور اس کو drag کر کے یہاں پر اوپر لے گئے اس کو سو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ menu change ہو چکا ہے home blog اور contact جو کہ میں نے یہاں پر add کیا ہے ٹھیک ہے جی اب ہم نے اپنا footer menu بھی change کرنا ہے یہاں پر scroll down کریں سب سے نیچے آ جاتے ہیں یہاں پر یہ دیکھیں about advertise policy and contact یہ menu نظر آ رہا ہے ہم نے اس کو بھی change کرنا ہے again ہم menu بھی جائیں گے menu پہ کلک کرنے کے بعد یہاں footer navigation پہ کلک کریں گے اور یہ دیکھیں ہمارے سامنے یہ والے menu نظر آ رہے ہیں جو کہ نیچے بھی نظر آ رہے ہیں سو ہمیں about والا نہیں چاہیے about والا بھی ہم delete کر دیتے ہیں یہاں پر advertise والا بھی ہم delete کر دیتے ہیں صرف privacy and contact والا یہاں پر رہنے دیتے ہیں ٹھیک ہے جی یہاں پر ہم back کریں گے اس کو بعد میں publish کریں گے یہاں پر یہ بھی save ہو جائے گا بلکہ ابھی کر دیتا ہوں publish publish پہ میں نے کلک کیا یہ ابھی کا بھی یہاں پر update بھی ہو جائے گا یہ دیکھیں ہمارے privacy and policy and contact والا یہاں پر menu رہ گیا then ہم again back پر آئیں گے اب ہم نے کیا کرنا جی اب ہم نے home page کی setting کرنی ہے اس کے اوپر کلک کرنا ہے جو ہی ہم اس کے اوپر کلک کریں گے یہ ہم سے پوچھے گا جی یہاں پر یہ دیکھیں scroll down کریں کہ اپنی website کو آپ نے static جو first page ہے آپ نے static رکھنا ہے یہاں پر جو latest post کریں گے یا اس مطابق رکھنا ہے for example ہم اس کے اوپر select کرتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر یہ ہوگا ہے یہ بلوگ کی postیں جو ہوتی ہیں جو latest post کریں گے وہ اوپر آئے گی باقی postیں نیچے آئیں گی اگر آپ اس طرح کا رکھنا چاہتے ہیں تو اس طرح کا رکھ لیجئے یا static رکھنا چاہتے ہیں جیسے website ہوتی ہے static اس طرح کا رکھنا چاہتے ہیں آپ اس طرح کا رکھ سکتے ہیں میں فیلہ static ہی رکھوں گا کیونکہ یہ والی ساری جو postیں آپ کے سامنے نظر آ رہی ہیں یہ والی ہمیں demo postیں ملی ہیں جب میں اپنی new post create کروں گا next lecture میں تب ہم latest post والا select کر لیں گے جو ہم latest post کریں وہ سب سے اوپر نظر آئے so اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے جی ہم نے اب layout change کرنا ہے color scheme ٹھیک ہے ہم نے اپنی website کی اگر color scheme change کرنی ہے تو وہ یہاں سے ہوگی یہاں پہ یہ دیکھیں نظر آ رہا جیس news layout slash color scheme اس کے اوپر کلک کریں گے جو ہی آپ اس کے اوپر کلک کریں گے آپ کے سامنے یہ والی options نظر آئے گی سب سے اوپر جو layout and background پہ آپ نے کلک کرنا ہے یہاں سے آپ scroll down کیجئے scroll down کرنے کے بعد یہ دیکھیں ابھی آپ کی جو background color ہے وہ white ہے یہاں پہ یہ دیکھیں یہاں پہ جو ہی آپ کلک کریں گے یہاں سے آپ جون سا بھی color change کرنا چاہے کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ریڈ پہ کلک کیا ریڈ آ گیا یہاں پر اپنی ویب سائٹ کا جون سا color آپ دینا چاہیں آپ دے سکتے ہیں یہ دیکھیں گرین کے اوپر کلک کیا گرین آ گیا سو میں اپنا color یہاں پر یہ والا ہی رکھوں گا کیونکہ اس پہ زیادہ اچھے طریقے سے جو black color کا text ہے وہ نظر آتا ہے آپ اپنی مرضی سے یہاں سے کوئی بھی color change کر سکتے ہیں اپنی ویب سائٹ کا اس کے بعد ہم header options دیکھیں گے اگر ہم header کو ذرا change کرنا چاہیں اس کا یہاں پر اپنا لوگو یہاں کی وجہ یہاں پر رکھنا چاہیں ہیں کسی ہو طریقے سے وہ چیک کرتے ہیں سو header option پہ یوں ہی ہم نے کلک کیا ہمارے سامنے next window open ہو جائے گی سو جیسے ہی ہم نے header پہ کلک کیا ہمارے سامنے یہ والی options نظر آ جائیں گے سب سے پہلے ہم نے یہ layout change کرنا ہے جی یہ دیکھیں header builder and layout ہم اس پہ کلک کریں گے header پہ کلک کرنے کے بعد ہمارے پاس یہ different style کے menus نظر آنے لگ پڑے ہیں یہاں پر آپ کلک کریں یہ دیکھیں header menu آپ کا change ہو چکا ہے ہم یہاں سے کوئی different طرح کا select کرتے ہیں جہاں پر logo پر آ رہا ہے اور menu نیچے آئے ہم یہ والا select کرتے ہیں style five یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر logo آ رہا ہے نیچے آپ کے menu نظر آ رہے ہیں ہم میں یہ والا style چاہیے ٹھیک ہے اس کو ہم publish کر دیتے ہیں یہ تھا کہ جب ہم نے publish کیا ہمارا یہ menu change ہو چکا ہے لیکن آپ یہاں پر گور کریں کہ یہاں پر آپ کو ایک extra اوپر menu بھی نظر آ رہا ہے ہم یہ والا menu نہیں چاہیے date and social button وغیرہ یہ والا menu ہمیں نہیں چاہیے اس کو ہم change کرنا چاہتے ہیں اس لیے again ہم header option پہ کلک کریں گے header option پہ کلک کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو top پر آپ کو نظر آ رہا ہے top bar menu اس کو ہم remove کر دیں گے ٹھیک ہے اس کو remove کرنے کے بعد یہ والی date بھی remove کر دیں گے weather social icon اور یہاں پر یہ login وغیرہ یہ سارے کے سارے button ہم نے remove کر دیئے یہاں سے یہ automatically یہاں سے بھی یہ remove ہو جائیں گے تھوڑی دے تک یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ والا header یہاں سے غائب ہو چکا ہے سو ہم اب اس کو close کر دیں گے یہاں سے cross کے button پہ اور یہاں سے آپ left side والا button دبائیں گے اور back چلے جائیں گے اب ہم نے یہ والا logo change کرنا ہے یہاں پر دیکھیں header logo کی option آ رہی ہے اس کے اوپر ہم نے کلک کیا اس کے اوپر کلک کرنے کے بعد اب جی نیوز کا logo ہے یہاں پر اس کو ہم نے remove کرنا یہاں سے change image پہ ہم نے کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ کے پاس media library open ہو جائے گی یہاں سے کوئی بھی آپ logo upload کر کے اپنی مرضی سے اس کو change کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی میں یہاں سے اپنا نائنٹیز mentor والا logo یہاں پر insert کر لوں گا یہاں سے میں نے اس کو select کیا اور choose image پہ میں نے کلک کر دیا again یہاں سے میں scroll down کروں گا دوسرا لوگو بھی change کروں گا اس کو بھی میں نے change image پہ کلک کیا یہ آپ کو دونوں change کرنا پڑیں گے کیونکہ ایک post کا بھی ہوتا ہے ایک first image ہوتی ہے آپ کا homepage کا بھی ہوتا ہے سو ہم دونوں کو change کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کو بھی ہم نے یہاں سے choose image کر کے upload کر دیا یہ دیکھیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ میرا logo آ چکا ہے میری website کا logo بھی آپ کو نظر آ گیا سو یہاں سے میں اس کو back کروں گا یہاں پر اور بھی بہت زیادہ options available ہیں لیکن ہم header کی ابھی صرف یہی options پہ کام کریں گے آپ ان options کو use کر کے اور زیادہ modify ان کو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب ہمارا کام ہوگا footer پہ footer سب سے نیچے جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں simple سا footer آپ کو نظر آ رہا ہے آپ نے اس کو کس طرح change کرنا ہے آپ نے footer options پہ click کرنا ہے footer options پہ click کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہ والی دو options show ہو جائیں گے سب سے پہلے اس کا layout یہ جو آپ کو simple سا layout نظر آ رہا ہے آپ اس کو اگر change کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے اس کے اوپر click کرنا ہے جو ہی آپ اس کے اوپر click کریں گے آپ کے سامنے یہ والی options نظر آنے لگ جائیں گی آپ کس طرح کا اپنا footer چاہتے ہیں یہاں پر click کریں آپ کے پاس style اس کا different آ جائے گا پہلے simple سا boring سا style تھا آپ یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں category tags ویرہ یہاں پر add کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں option two بھی ہے آپ کے پاس style two آپ اس کو بھی select کر سکتے ہیں میں یہاں پر select کروں گا یہ سیونتھ والا جس پہ site پہ logo آ رہا ہو اور ساتھ یہاں پر تھوڑی سی option نظر آ رہی ہوں یہ دیکھیں جیسے کہ جی نیوز اور یہاں پر سیمپل سی یہ والی options میں یہ والا select کروں گا یہ والا بھی کر سکتے ہیں آپ یہاں پر میں نے اب اس کا logo وغیرہ بھی change کرنا ہے اور یہاں پر یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے جیس نیوز یہ والا ورڈس میں میں نے change کرنا یہ کیسے change کرنے ہیں اس کے لیے again میں یہاں سے back پر آوں گا back پر آنے کے بعد یہاں پر footer option پر click کروں گا اور یہاں سے سب سے پہلے میں یہ والا text change کروں گا اس کو یہاں سے میں select کر کے یہاں پر لے کے جاؤں گا اور یہاں اپنی مرضی کا text click لوں گا all copyrights تو میں یہ والا text یہاں پر change کر دوں گا یہ دیکھیں یہاں پر یہ show بھی ہو رہا ہے آپ کے سامنے again مجھے یہ logo بھی change کرنا ہے change image میں میں نے click کیا اور یہاں سے میں نے اپنی مرضی سے اپنا logo یہاں پر select کر لیا یہ والا logo select کر کے میں نے change image پہ click کر دیا یا choose image پہ میں نے کلک کر دیا سو یہ دیکھیں یہاں پر یہ اپلوڈ کر دیا میں نے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چینج ہو رہا ہے یہاں پر یہ دیکھیں چھوٹا سا یہ میرا لوگو بھی چینج ہو گیا ٹھیک ہو گا جی سو گائز میں نے آپ کے سامنے سارا کا سارا تھیم کسٹمائز کر لیا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں لوگو ایڈ کر لیا یہاں پر اپنے مینیو ایڈ کر لیا یہ دیکھیں کتنی تیزی سے یہ تھیم لوڈ ہو رہا ہے اس کی دو ریزن ہے نمبر ایک یہ ایک تھیم پریمیم ہے میں نے آپ کو بتایا تھا یہ تھیم آپ فری میں بھی حاصل کر سکتے ہیں دوسری وجہ یہ کہ یہ کیوں تیز لوڈ ہو رہا ہے کیونکہ اس کی ہوسٹنگ میں نے بائے کی ہے ہوسٹنگ ڈاٹ کام سے یہ والا تھیم جو میں نے بتایا تھا ففٹین نائن ڈالر کا ہے آپ کیسے فری میں حاصل کر سکتے ہیں چلیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کے لیے آپ کو کرنا یہ ہوگا کہ جیسا کہ آپ کو اپنی ویب سائٹ کے لیے ہوسٹنگ بھی چاہیے ہوگی آپ نے آ جانا ہے ہوسٹنگر ڈاٹ کام پر اس ویب سائٹ کی ڈسکرپشن میں جو میرا ایفیلیٹ لنک ہے اگر اس کے تھوہ آپ اس پلان کو بائے کریں گے فور ایکزامپل یہ ہوسٹنگر کا موسٹ پاپولر پلان ہے ٹو پائن نائن ڈالر کا اگر آپ یہ پلان بائے کرتے ہیں اگر اس پلان کو آپ سلیک کر کے بائے کرتے ہیں ان میں سے کوئی بھی پلان سلیک کر لیجئے اگر آپ میرے ایفیلیٹ لنک کے تھوہ اس کو بائے کریں گے میرا نائن ڈیز منٹور والا کوڈ لگا کے جو کے پرومو کوڈ ہے آپ کو سیون پرسنٹ ڈسکونڈ ملے گا اس کے کیسے ملے گا وہ بھی آپ کو میں بتا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہاں سے آپ کوئی بھی پلان چوز کر سکتے ہیں ون منت کا بارہ مینے کا چوبیس مینے کا تالیس مینے کا اگر آپ ایک سال کا بھی پلان چوز کرتے ہیں یہاں پر سلیک کر کے دیکھو آپ کو صرف پینتیس ڈالر میں پڑھ رہا ہے پینتیس ڈالر سے بھی آپ کو ڈسکونڈ کیسے ملے گا یہاں پر یہ دیکھیں ہیوہ کوپون میں جب اس کو بائے کرنے لگا یہاں پر آپ نے نائنٹیز منٹور انٹر کرنا ہے اس کے بعد جب پلس کے بٹن پر آپ کلک کریں گے مزید آپ کو سیون پرسنٹ ڈسکونڈ مل جائے گا تھرڈی تھری پائنٹ تھری سکس ڈالر کا ٹھیک ہے آپ اس پلان کو بائے کریں بائے کرنے کے بعد مجھے ای میل کر دیجئے ریسیٹس بلال ڈا احمد وان تری ون ایڈ جی میل ڈاٹ کام پہ then میں ویرفی کروں گا کہ آپ نے میرے ایفیلیٹ لنک جو میں نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیا ہے اسی کے طرح بائے کیا ہے تو میں آپ کو یہ والا تھیم جی ایس نیوز والا فری میں سینڈ کروں گا اگر آپ کہیں گے تو آپ کو انسٹال بھی کر دے دوں گا میں that's further today I hope guys آپ کو یہ ویڈیو valuable لگی ہوگی so اس کو thumbs up ضرور دیجئے کومنٹس میں ضرور mention کریں کہ آپ نے آج کیا کیا سیکھا اور اگر آپ upcoming ویڈیوز کو miss نہیں کرنا چاہ رہے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے thank you